اسلام علیکم ویورس آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو آج ہم بنا رہے تھے پالک گوش اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے انگریڈن دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جائے گا یہ پالک میں نے 1.5 کلو لے لیا تھا اور پیاز میں نے لی تھی دو عدد اور یہ ٹیمارٹر میں نے لے لیا تھے چار عدد یہ پیاز کو میں جو ہے یہ ایک کب ہم نے آئل لے لیا تھا اور اس میں یہ دو عدد پیاز میں نے لے لی درمیانی سائز کی تو اس کو آئل میں ہم اس کو فرائی کریں گے پیاز کو اتنا ہم نے فرائی کرنا ہے کہ لائٹ براؤن ہو جائے اور دوسری طرف میں نے جو ہے گوش گلانے بھی رکھ دیا تھا ہڈی والا میں نے گوش لیا تھا اس کو میں نے پانی میں پانی میں چڑا دیا تھا پکنے کے لیے پیسی ہڈی لال میں چڑھ نمک ڈال کے اب یہاں پہ دوسرے چولے پہ جو ہے پیاز ہماری فرائی ہو رہی ہے اور ٹیمارٹر ہم نے لیے تھے اور ٹیمارٹر میں نے جو ہے وہ چار عدد لیے تھے ٹیمارٹر جو ہے میں زیادہ ڈالتی ہوں پالا گوش میں اس سے ایک ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو یہ ٹیمارٹر جو ہے وہ بھی میں نے گول گول کارٹ کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب جیسے ہی ایک ٹیمارٹر دھوڑے گھول جائیں گے تو اس میں باقی کے مسائلے ایٹ کریں گے اور یہ ادرک لحسن میں نے لے لیا تھا اس کو کوٹ لیا تھا اور یہ مسائلے ہیں یہ پیسہ دھنیا ہے اور یہ پیسی ہلدی ہاف ٹیبل سپون ہے اور یہ پیسی لال مرچے آدھی تھوڑی ادھر چلی گی تھی یہ تھوڑی ادھر میں نے رکھ دی تھی تو یہ دیکھیں یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے یہ زیرا ہے ون ٹیبل سپون اور یہ بیچ میں بلیک پپر رکھا ہوا ہاف ٹی سپون اور نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساب سے دے سکتے ہیں میں نے لے لئے تھے اور ان مسائلوں کو جو ہے میں نے پانی ڈال کے اس کو رکھ دیا تھا تھوڑے مسائلے پھول جائیں اس کے بعد یہ مسائلے جو ہے میں اس میں ایٹ کروں گی پیاز میں اور ٹیماتر میں یہ بہت مزے کا پالک گوش بنتا ہے اور اس میں میں نے تھوڑے سے آلو بھی اٹھ کیے تھے یہ مسائلے اس میں میں نے پانی ڈال کے ان کو رکھ دوں گی تھوڑے سے مسائلے پھول جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں مسائلوں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو یہ کے تھوڑ دیر رکھ کے پھر ہم اس کو پیاز میں اور ٹیماتر میں اٹھ کر دیں گے اور آپ سب بتائیے گا کمنٹس میں کہ ہماری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کارنی سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں اچھے چھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیماتر گھول چکے تھے اور پیاز بھی فرائی ہو رہی تھی ساسا اس میں میں نے مسالہ ایڈ کر دیا ہے مسالوں کو جو ہے میں نے سوک کر کے رکھ دیا تا پانی میں تو اس کو اب میں تھوڑا اتنا بھونوں گی اور ادرق لہسن بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ اس میں میں اب ادرق اور لہسن یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا بزیا تھا یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے تو اس کو میں نے اتنا بھوننا ہے کہ یہ مسالہ جو ہے اس کا بھونج ہے اور تیل اوپر آ جائے یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے آلو لے لیے تھے تو جس نے یہ کہ آلو کھانے ہوں پالک کے ساتھ آلو کھا لے جس نے گوش کھانے وہ آگ گوش کھا لے تو اس لئے میں نے اس میں پالک گوش میں آلو بھی آئٹ کیا تھے اور گوش بھی آئٹ کیا تھا ہمارے گھر میں یہ کہ زیادہ گوش پسند نہیں کیا جاتا بچے ہمارے آلو کھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دوڑ کلو پالک لے لیا تھا یہ ابھی تھوڑا سا میں نے واش کیا ہے اس میں پورا نہیں آ رہا تھا تو دوڑ کلو میں نے پالک لے کے بارے کائٹ دیا تھا اس کو واش کر کے اب میں نے اس کو جو ہے جب آلو تھوڑے سے گل گئے تو میں نے اس میں پالک آئٹ کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پالک میں نے ایٹ کر دیا ہے ابھی جب یہ پالک کا پانی تھوڑا سا خوشک ہوئے گا تو یہ گوش جو ہے یہ برابر میں اس کے چولے پر بن رہا تھا یہ بھی گل چکا ہے گوش ہمارا تو یہ پالک کا جب تھوڑا پانی کم ہو جائے گا تو یہ گوش اور یقنی جو ہے میں پالک میں ایٹ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پالک کا جو پانی پانی چھوڑتا ہے پالک وہ یہ ختم ہو رہا تھا تھوڑا سا تو میں نے یہ گوش اور جو یہ اخنی میں نے بنائی تھی اس میں پیسی دال میں شردی نمک ڈال کے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سب کچھ اب میں اس کو مکس کروں گی یہ ہڈی والا میں نے گوش لے لیا تھا اور یہ اس کی اخنی جو ہے بہت ہی مزے کی بنی تھی اس سے یہ کہ بہت ٹیسٹ مزے کا ہویا تھا پالک گوش کا اور یہ اینڈ میں مسالہ جائے گا اس کو میں پیس ہوں گی یہ زیرہ تھا ہاف ٹیبل سپون یہ ثابت دنیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور یہ پیسا گرم مسالہ ہے اس میں ہے تین عدد چھوٹی لائچی تھی ایک بڑی لائچی دو سے تین ڈنڈیز دارچینی کی لے لی تھی میں نے چار سے پانچ عدد کالی مرس تھی اور لاغ ایک عدد تھی یہ میں نے اس کو پیس لیا ہے اور اب یہ اینڈ میں جو ہے یہ مسالہ جائے گا اس سے بہت مزے کا ذائقہ آ جائے گا پالک گوش میں تو یہ ضرور ڈالی گ دیکھ سکتے ہیں یہ پالک گوش جو ہے اس میں میں نے بالکل بھی ایکسٹرا پانی آئیڈ نہیں کیا ہے اس میں جو ٹیماتر کا پانی تھا اور پالک کا پانی تھا جو یہ سب اور اب یہ اقنی جو میں نے آئیڈ کری گوش کے ساتھ یہ اسی میں سب پک رہا ہے میں نے ایکسٹرا پانی بالکل بھی آئیڈ نہیں کیا ہے اس میں یہ جو مسالہ میں نے پیسا ہے یہ اوپر سے یہ آئیڈ کر دوں گی میں اور میں نے ہری مرچے کٹ کے تین سے چار عدد رکھ لیتی وہ میں اس میں آئیڈ کروں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے گئی پالک گوش ہے اور آلوی یہ بناتا ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزے گا بناتا ہے یہ یہ ہری مرچے میں نے چار سے پانچ در کاٹ لی تھی تو یہ میں اٹ کر دوں گی اور اس میں تھوڑا سا میں نے شوروہ بھی رکھا تھا زیادہ بہت زیادہ بلکل بھی بھوناوہ نہیں تھا بلکل بھی خوشک نہیں تھا تو برا رکھتا ہے تھوڑا سا اس میں شوروہ ٹائپ پالک گوش اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا میں نے شوروہ رکھا ہے تو آپ چاہیں اس سے زکم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا بلکل بھوناوہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے 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 پر ہے تو یہ ہمارا پالک گوش جو ہے بلکل ڈین ہو چکا ہے تو ہماری ویڈیو یہیں تک تھی تو چلیں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اپنے لوڈ کر آوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ